عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذرار وسین شاہ میرے پاس الفاظ نہیں میں جن لوگوں کو یا میرے رشتہ داروں کو یا دوستوں کو یا اوہرال جملہ عزتدار لوگوں کو جو شدید صدمہ ہمیں اس پر الفاظ نہیں ہیں جن سے معذرت کرسکوں بے سید مسلمان ہمارا عقید ہے وہ کہتے ہیں نا عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے شاید میری میں نے اپنی زندگی میں کسی غریب کا دل نہیں دکھایا سوائے کس بات کے کہ ایک دفعہ مجھ سے میرے والد سے ہم ناراض ہو گئے تھے پھر میری بڑی امہ نے انہیں راضی کر دیا پھر راضی بھی ہو گئے صد کے دل سے لیکن شاید وہ بدعا لگ گئی جس کا مجھے احساس بھی ہے اور بہت عذیتیں بھی میں نے اٹھائیں لیکن شاید یہ حد ہو گئی کہ مجھے اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں لیکن میرے بزرگوں کے تعلق داروں کو رشتہ داروں کو لوگ جو ہماری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں ان کو جو صدمہ ہوا انسان کے مخالف کی ہوتے ہیں انہیں اپنی جگہ میں خوشی ہوئی ہوں گی لیکن ایک تو وہ جو ان کو صدمہ ہوا ہے میں اس پر بہت رنجیدہ ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے دلوں پر مرم رکھ سکوں اور جو اس وقت ہماری ملکی سلام تھی یا ہمارے ملکی بقار کو جو نقصان پہنچا میں اس پر اس کے اس کے لیے میں بہت زیادہ بہت زیادہ فکر مند بھی ہوں اور دکھ میں ہوں ہم نے نائنٹی فارٹی ایٹ میں اوڑی میں میرے دادا میرے چاچا میرے ساری بھاملی نے عملاً اس جہاد میں ایسا لیا ہمارے چچا جان شاہ وہاں شہید ہوئے اللہ نے ہمیں شادت میں بھی ایسا دیا علاقے میں جو عزت وقار اور لوگ ہمارے برزرگوں کے دروازے کی مٹی کسرمہ لگاتے لیکن اللہ کی طرف سے آگئی تو میرے کسی بنا میں میرے اللہ نے میرے ساری قوم اور سارے ملک کو شرمندہ کیا بس میں اللہ سے معافی مانتا ہوں میں نے اپنے طور پر کوتائی اس میں نہیں کی اس کو میں نے عالیہ کرایا عالمہ کرایا عالدہ انٹرنیشنل سے تعلیم القرآن میں کرایا بہت اچھے نمبر اس میں لیے اکباب جو کر سکتا ہے شاید یہی کر سکتا ہے اور اتنے میاری اتنے اچھے اسلامی مدارس میں پڑھانا تو لیکن اس کے بدلے میں وہ ریندہ درگاہ ہو گئی اور وہ لوگ جن نے اس کی تربیت کی ان کو جو صدمہ ہوئے میں اس کی اس صدمے کو کسی طور پر بینس نہیں کر سکتا جہاں سے لیکن ایک عالمہ فاضلہ تو بات تو بس پھر ایک ہی تھوڑی سی تسلیح ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ کی ایک ہزار سالہ محنت کے برعکس کافر ہو گیا لوت علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت جن کے میں خیر رسن کی اس شان کو تو بیان کرنے مناسب نہیں سمجھ گیا اس کے بیٹے کو سزا ہو گئی میں اپنے ملکی دوانین کے مطابق جو ہماری اسمبلیوں نے بنائے اس کا بابانو جو اللہ کا قانون ہے اس کا بابانو میرے پاس ان کی طرح اصلاح کا کوئی اختیار تو نہیں لیکن میرے اپنے بس میں جو اصلاح تھی ہم نے کوشش کی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنے بیٹے کو مبارک بار دے دی شہادت پر لے گا میرے پاس تو کچھ اختیار اور تو نہیں ہے برحال میں اپنے ہمارے جو بہت اللہ کے ولی ہیں ہمارے جو چانے والے ہیں من سے دعا کے ملکی میں سن کہ لو اسے خریم شاہ سے پھر فیضہ حسین بنائے اور میں اللہ کی رحمت سے ناومید بھی نہیں ہوں حضایت دینا اس کا کام ہے بڑے بڑے لوگ ازمائش کے لیے دمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو پھر حضایت بھی پا لیتے ہیں ہمیں کوشش کرتا ہوں آپ دعا کریں اللہ مجھے کامیابی دے اللہ اسے اداعیت دے اور اس کی وجہ سے جن لوگوں کی عزت پر عارف آیا ہم لوگ دشمیہ کر سکتے ہیں لیکن کسی کی عزت نہیں اچھال سکتے ہیں ہم سب کچھ کرنا جانتے ہیں لیکن پوری زندگی کسی غریب کا میں نے دل نہیں دکھا ہے اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ کسی کی عزت ہمارے کسی ایک لفظ سے بھی داغدار ہو تو سب ہم دیانے اللہ نے مجھ پر لائے وہ لوگ جو دل میں درد لکھنے والے ہیں تب میں نے نماز میں بھی لے جو کہ رات کو لین نہیں آئی گھر میں بیماری ہے میرا بچے سو نہیں سکتے لیکن کیا کریں انسان ہے سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے دعائیں کی تو اللہ ہمارے ملک کی بھی عزت رکھے گا اور ہمارے خاندان کی بھی عزت رکھے گا اور اللہ ہمیں مجھے قربانی دینے کی توفیق بھی دے گا اور اس کو اللہ قبول بھی فرمائے گا وہ بہت عزتوں والا اور بہت رہرت والا ہے اللہ ہمارے نصب کی عزت رکھے گا میں نے جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں یا کیا ہوں لیکن پھر بھی اگر کسی کی دل اظہاری ہوئی ہے میرے کسی عمل سے تو اللہ مجھے معافی دے اور وہ بھی مجھے معاف کرے اور یہ یعنی امشاہ کی وجہ سے جو سدمات ہو گئی اس میں اگر پھر بھی میری کوئی کمی ہے تو مجھے نشندہ ہی کریں میں جو تعلیم دلائی جو کچھ کیا اور اسلامی تعلیم دلائی شکر الحمدللہ شکر ہے کہیں کالج یونیسٹی میں نہیں پڑا ہے ورنہ میرے عزت دار بھائی کہتے کہ جی تم نے ان سے تعلیم غلط دلائی باقی بھی جو کیا اور اس کے ساتھ ہی مجھ سے زیادتی کوئی جو ہوئی ہے اللہ معاف کرے تو میں ایک بار پھر اپنے خاندان کے چانے والوں سے جن کو بہت صدمہ ہے مجھے پتہ چلتا ہے لوگ بولتے تو نہیں ہیں سامنے اس دن مجھے نکل کہا کہ جی آپ کی عزت کی وجہ سے ہم آپ سے بات نہیں کر سکے لیکن ہم بیٹھ کر روٹی نہیں کھا سکتے تو میں ان سے اللہ ان کے ذلوں پر مرم رکھے اللہ ان کے ذلوں پر مرم رکھے اللہ ہم سب کو معاف کرے اللہ ان کے ذلوں پر مرم رکھے